سٹی اے سکس تری زیرو ریسرچ میتھرز کا آج کا جو اٹرم کا پیپر ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جی تو جو ایم سی کی ایوز تھے وہ ٹوٹل ٹونٹی ایٹ ایم سی کی ایوز تھے اور تمام کے تمام جو کانسپٹ بیس تھے آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا ہائی ریسرچ کے بارے میں اور ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے ہر پوائنٹ میں ڈیفرنس تھا اور اگر اسی انسان کے کانسپٹ ہی کلیر نہ ہو تو وہ اس کو اکثر گلت ہی کر کے آئے گا تو ایک یا دو ایم سی کی ایوز تھے جو پاسٹ پیپرز میں سے تھے باقی اور مستمام کے تمام جو آپ کے کانسپٹ بیس تھے اس کے بعد میں جو شورٹ کوئیسٹن تھے وہ دو شورٹ کوئیسٹن تھے جو کہ تین تین مارکس کے تھے پہلا یہ تھا کہ there was two statements and we find out between longitudinal and cross-sectional research آپ نے کوئی دو statements دی گئی تھی آپ نے differentiate کرنا تھا کہ کون سی والی statement میں longitudinal ہے research ہے اور کون سی والی میں cross-sectional ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو explanatory research کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور آپ نے اس کی دو examples دینے تھی long question میں دو long question تھے جو کہ پانچ پانچ نمبر کے تھے پہلے question میں ایک scenario دیا گیا تھا اور آپ کو یہ find out کرنا تھا کہ کون سا hypothesis میں use ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے proper justification بھی آپ نے دینی تھی اور جو last question تھا اس میں آپ نے cover letter کے کوئی پانچ پانچ لکھنے تھے جو کہ cover letter لکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ تھا جی آج کا paper امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی thank you and allah afz آپ کو اسے پانچ 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 پ موسیقی